جی علامہ صاحب یہ ارشاد سنوائیے کیا کوئی ایسے ایام بھی ہیں جن میں روزہ رکھنے سے گناہ ملتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے بہت ہی اہم سوال کیا ہے کہ وہ کون سے ایام ہیں جن میں روزہ رکھنا منع ہے؟ ناظرین کو سن کر حیرت بھی ہو رہی ہوگی کہ روزہ رکھنا بھی تبھی منع ہوا ہے نماز کے بارے میں تو سنا ہوگا کہ نماز جو ہے وہ کچھ ایسے اوقات ہیں جن میں نماز پڑھنا منع ہوتا ہے اب وہ روزہ رکھنا بھی کبھی منع ہے اگر روزہ میں تو سجدہ نہیں ہے تو آپ کی سجدہ کرنے کے ممنوع اوقات ہوتے تو یہ ناظرین کے واقعے آپ نے ایسا سوال کیا کہ جو ان کی زیادہ توجہ کا حامد ہوگا توجہ کا باعث بنے گا تو پانچ ایسے ایام ہیں جن میں روزہ رکھنا شریعت اسلامیہ میں ممنوع قرار دیا گیا ہے نبی کریم علیہ السلام نے عید الفتر میں عید الازہام میں نوزہ رکھنا منع کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکے سوالے سے ملتی ہے اور علماء اسلام نے بیاد فرمایا کہ عید الفتر میں تو ایک دن ہے اور عید الازہام میں دز ذو الحجت حرام اسی طرح جو ایام تشریف ہیں یعنی اس میں گیاروہ باروہ اور تیروہ دن بھی شامل ہے تو یوں پورے سال میں یہ پانچ دن یعنی دس ذو الحجت الحرام سے تیرہ ذو الحجت الحرام یہ چار دن بنے اور ایک دن دو ہے وہ عید الفتر کا چھوٹی عید کا جو پہلا دن ہے اس میں روزہ رکھنا منع کیا ہے اچھا اس کی وجہ کیا ہے ریزن کیا ہے فرمایا کہ یہ کھانے اور پینے کے دن ہے یہ اللہ پاک کی طرف سے زیافت کے دن ہے یہ مہمان نوازی کے دن ہے لیکن کوئی آپ کی محضبانی کرے آپ کو پہلے سے اس نے انفارم کیا ہوا ہے کہ جی آپ کی میں زیافت کر رہا ہوں آپ روزہ رکھ کرونا چلے جائے تو یہ اچھا نہیں ہوتا تو یہ اللہ کے محبوب الاسلام فرما رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے زیافت کے دن ہے تو اس کو اللہ نے گویا کہ مومنوں کا اکرام فرمایا عزت افضائی فرمائی تو یہ دن جو ہے اس دن روزہ نہیں رکھا جائے گا جو رکھے گا وہ گناہ گاہ یہ ناجائز ہے یہ نہیں کہ اختیاری ہے ممنوع ہے اور مقروح ہے تقریمی یعنی ناجائز اور گناہ ہیں ماشاءاللہ اللہ صاحب بہت اچھا جواب آپ نے شاہر سرمایا دورانے گفتگو آپ نے یہ اشارت سرمایا کہ کچھ اوقات اس طرح کے ہیں جن میں نماز پڑھنا منہ ہے تو ہمارے ناظرین کو وہ بھی بتا دیں کہ وہ کون سے اوقات ہیں جن میں نماز پڑھنا منہ ہے تین اوقات ایسے ہیں جن میں نماز پڑھنا منہ ہوتا ہے انہیں کہتے ہیں اوقات مقروحہ اصل میں یہ جو وقت بیان کیا گیا ہے یہ پرانے دور کے لحاظ سے تھا اب اس کو پھر علماء نے آسانی کے لیے منٹوں کے حساب سے بیان کیا اور یہ جملہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ جو ہے نا اپنی اقل کے گھوڑے دڑھاتے ہیں اور وہ ہور اسمارٹ بننا چاہتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں لو جی یہ منٹ کہاں سے آگئے لو جی بیس منٹ گوڑھ دی بول کے ساتھ دوسرہ تو گھڑی نہیں تھی دوسرے بتا آہ یار بڑی بات کیا آپ نے تو یوں ان کو بس کسی طریقے سے کوئی بات ملنی چاہیے کہ ہوں کسی طرح علماء کے خلاف زبان کو کھول دیں تو یاد سکھئے یہ امت کی آسانی کے لیے علمانے وہ جو پرانی باتیں ہیں اس کو آسان کر کے جس طرح مسافت کی بات کرتے ہیں شریف مسافرز کو کلومیٹر میں کنورٹ کیا ہے میل میں بیان کیا ہے اسی طریقے سے اس کو منٹوں میں بیان کیا ہے اب میں اصل جواب کی طرف آتا ہوں تین اوقات ایسے ہیں جس میں نماز کرنا منع کیا گیا ہے طلوع شمس سورج نکلنے سے لے کر بینج منٹ بعد تک یہ وقت مکروح تحریمی ہے اس میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے دوسرا وقت ہے زہوہ کبرا زہوہ کبرا جس کو عام پرس میں جو عوام الناس ہیں زوال کہتی ہے اصل میں اگر دیکھا جائے تو زوال کہتے ہیں آفتاب دھلنے کو جب سورج دھلنا شروع ہو جائے وہ زہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے لیکن چونکہ عوام الناس کی زوال میں سے زوال کہتے ہیں تو زوال کے وقت یہ کوئی بھی نماز جائز نہیں ہے اور جو تیسرا وقت ہے وہ ہے غروب آفتاب سے تقریباً بیس منٹ پہلے اچھا اس میں بھی کوئی نماز جائز نہیں سوائے آج کی اثر کے یعنی اس دن کے اگر آپ کی اثر رہ گئے یعنی مقروح وقت تک ڈیلے کرتا ہے اثر کی نماز یہ درست نہیں ہوتا اگر کسی مجبوری کی وجہ سے آپ سفر میں تھے یا کسی عذر کی بنا پر آپ کی نماز سے اثر رہ رہی ہے تو وہ آپ نے قضا نہیں کرنی چاہے مقروح وقت شروع ہو گیا غروب آفتاب سے پہلے پہلے پڑھنے صرف اس نماز کی اجازت ہے اس کے علاوہ کوئی بھی نماز غروب آفتاب سے بیس منٹ پہلے کا جو یہ وقت ہے یہ بھی مقروح وقت میں سے ایک وقت ہے یہ تین وقت آتے مقروح ہیں اس میں کوئی نماز جائز نہیں ہے